موسیقی 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 تھا پریوار کا بتایا جارنا تو اس کی سڑک درگٹنائے آئے دن آپ یمنانگر جلے کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ کس طریقے سے روڑ پر چلتے سمیں جو ہے ڈمپر آئے دن لوگوں کو کس طریقے سے کچلنے کا کام کرتے ہیں ایسا تازہ معاملہ جو ہے سراما کے اندر دیکھا گیا جہاں پر یہ ہائیوے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے دوسڑکہ سے سڑھورا کی طرف کا ہائیوے ہے جہاں پر آپ کو روڑ جام کر دیا گیا کس لیے کیا گیا میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے اگر آپ دیکھ سکیں تو وہاں پر ایک ٹریلر ہے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے دو لوگوں کو کچھ لائے آپ اندازہ لگا لیجی یہ دیکھئے نشان یہاں سے گئے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے نشان جو ہے کس طریقے سے گئے ہیں قریباً آدھا کلو میٹر جو ہے اس یوفکوں کو دیکھئے یہ اس کے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں کس طریقے سے یہاں پر بوڑی کو دو یوفکوں کو یہاں سے کچلتا ہوا قریباً آدھا کلو میٹر جو ہے وہ یہاں سے لے گیا تمام پولیس کی ٹیمیں یہاں پر پہنچ چکے لوگوں نے روڑ جام جو ہے دونوں سائیڈ کر دیا گیا اور کس طریقے سے ٹریلر کو جو ہے آگ کے حوالے کر دیا ہے تصویریں ایکسکلوسیو ہے جہاں جہاں اس خبر کو شیئر کرے آئے دن کس طریقے سے مائننگ کے ٹرک جو ہے ہاں سے چلتے ہیں بے لگام گاڑیاں جو ہیں کہیں نہ کہیں چلتی ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو کچھ چلنے کا کام یہاں کیا جا رہا ہے میری آپ سب سے پیراس ویڈیو کو شیئر کریں آپ کو تصویریں دکھا سکتا ہوں لوگوں کی جو ہے بوڑی کے پارٹس جو ہے جو یہ کیا گھرا ہوئے دیکھو 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 سامنے ڈیاں بھی آنے تو کیا کارا نا کیا لگتا ہے کس کنٹرول نہیں کی اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی تو روک 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 یہ چنگاڑا مار دا رہا بندر اپنا موٹر سائیکل پہتے ہیں موٹر سائیکل پہتے ہیں اور موٹر سائیکل میں نہیں بند آگے فس گیا اس نے چنگاڑا ہماری گھڑیا لینے تو رکی بھی نہیں ہے وہ تو بہن چلت باگ باگ نہیں کری سراما گئی چلیئے میں آپ کو پہلے تصویرے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیے ٹرک کو جو ہے ٹریلر کو آنکھ کے حوالے کر دیا گیا پورا کا پورا ٹرک جو ہے وہ جل کر خاک ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو تصویرے دکھا رہے دیکھ سکتے گی یہ پورا کا پورا ٹرک جو ہے جل کر خاک ہو چکا ہے گسے میں جو ہے بھیڑ نے جو ہے اس کو جلا دیا گیا ہے میری آپ سبی سے پیل اس ویڈیو کو آپ جائے جیدہ شیئر کریں تمام تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں سڈھوڑا سراوہ کی سراوہ میں جہاں پر ٹریلر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو یوکوں کو بری طرح سے کچلنے کے بعد یہاں پر آ کر رکھتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کافی دور پانسو سے ساتھ سو میٹر جو ہے ان کو گھسیڑتا ہو لائے لوگ وہاں پر ہیں پریوار والے وہاں پر ہیں چلی آپ کو سنواتے ہیں پورا معاملہ یہ وہ ٹرک تھا کس طرح سے بری طرح سے جل کر کھاک ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں گسے میں جو بھیڑ تھی بھیڑ نے اس کو جلا دیا گیا ہے کیونکہ گسہ تھا دو جوان لڑکوں کی موت ہویا جی ہاں دو جوان سراوہ کے دو یوک تھے موٹر سائیکل پر آ رہے تھے بڑی بری طرح سے میں آپ کو تصویریں نہیں دکھا سکتا حالانکہ ویڈیوز میرے پاس آئے لیکن آپ کو تصویریں نہیں دکھا سکتا بڑی بری طرح سے ان کو کچلتا ہوا لے کر آیا ہے ہو سکتا ہے اگر ڈرائیور دھیان دیتا تو ان کو پیچھے روک سکتا لیکن پانچ سو سے سات سو میٹر تک گسیٹتا ہوا جو ہے یہاں پر لے کر آیا اور آپ دیکھیں گے ٹرک کو جو ہے آکے حوالے کر دیا گیا ہے اس طرف جو ہے پریوار کے لوگوں نے جو ہے روڈ جام کرتے ہیں اکثر کیونکہ انصاف لینے کے لیے لوگوں کو روڈ جام کرنے پڑتے ہیں سرامان کی تصویریں دکھا رہا ہوں کس طریقے سے پریوار کے جو لوگ ہیں انہوں نے روڈ جام کر دیا آپ کو بتا دے گی دو یوک تھے بتا جارہا تھی ایک کی شادی بھی جو ہونے والی تھی تمام تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں پریوار سے ہے کوئی اس کے میمبر کون ہے پریوار وڑے تو آپ دیکھیں تمام تصویریں بھائی کہاں کے لڑکے تھے بتا جارہا ہے کہ ایک لڑکے کی شادی بھی تھی کچھ دنوں بعد نہیں آج ہی ان کے چاچے کی لڑکی کی شادی تھی اور یہ ان کی دکان ہے یہاں پہ ہے ڈریسٹر کی لڑکے کی جو ایک سوائر ہوئا ہے دکان پہ آ رہے تھے وہ ابھی براد کا سمیہ تھا براد میں جانا تھا سپنے پرشاشنگی بھی ہے جی اور یہ جو اندھا دن ٹریک ڈرائیور ہے جو ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے ٹائم پیریڈ سیٹ نہیں ہے اور ایک کیا ساتھ آج سا یہاں ہو رہا ہے دوسرا ساڑھے چھے سو میٹر پہ آگے جا کے ہنجی 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 محقے پہ تو ہم تھے نہیں یہاں باقی پھر بھی بہت گندی طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے آٹھ بے گیا اس پاس کیا جو ہمار بھائی تھے ہی سا لوگ روڑ جام تو اس لیے ہے نا جیسے اگر روڑ جام نہ کرتے آپ بھی نہ آتے پھر آواز کہاں جاتی کہیں بھی نہ جاتی پھر تو اب ایس ڈی ایم صاحب بھی آئیں گے دی ایس پی صاحب بھی آئیں گے یہاں سارے آئیں گے جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہوگی اپنے حساب سے اجا جی آئیں بھائی جی آئیں یہاں ساتھ میں یہ دونوں ڈیمانڈ کے ساتھ ہوا ہے ہم اپنی ڈیمانڈ کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ دونوں پریواروں کو 25-25 لاکھ روپے کا مواجد دیا جائے ان کے گھر میں ایک سرکاری نوکری دی جائے اور یہاں پر جو ترانت یہ سپیڈ بریکر نہیں ہے یہاں پر جس کی وجہ سپیڈ بریکر بھی یہاں پر ترانت بنوائے جائے وہ گاؤں والے اس چیز کا بیورہ دے سکتے ہیں کیونکہ میں گاؤں کا یہاں کا نہیں ہوں ایک ایک تو دیکھو بس ٹینڈ پہ سکول ہے اور جنگہ کا رول ہے جہاں بھی بس ٹینڈ ہوگا وہ سکول ہوگا وہاں پہ بریکر آٹومیٹک ہوں گے تو یہاں پہ جو بے بریک کرتے ہو گھوڑٹا دیے گار نے بہت بار ہو چکے ہیں پہلے بھی آپ آئے تھے تب بھی دیکھا آپ نے تو ایسے آج سے ہوتے ہی رہتے ہیں یہاں کوئی نہیں سنتا بھائی اس کارنا ہم یہاں اپنی آواز سنانے کے لیے بیٹھے ہیں جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہمارے بھائیوں کو انصاف نہیں ملے گا ہم نہیں یہاں سٹھتے بھائی بھائی کیوں بجانے دے آگ آگ تو ہمارے گھر میں لگ گی نا بھائی ہمارے گھر میں لگ گی نا بھائی تو پھر اس کو کون بجائے گا جس جس کے پاس اکیلی ماں کے پاس اکیلہ لڑکا تھا ڈیڈی اس کا نہیں اب اس کے گھر میں کون ہے اکیلی ماں رہے گی ہے اس کی بھائی ایک لکھتا لڑکا تھا وہ پیتا کی ڈیٹھو گی تھی پہلے اب ان کے گھر کا کون ایک تھا دیکھنے وڑا کرنے وڑا ایک ہی تھا وہ بھی چلا گیا کون دیکھے گا ان کو وہ ہی کمانے وڑا تھا بھائی ڈی ایس پی صاحب یہاں پر آئے تھے ڈی ایس پی صاحب سے ہماری بات ہوئی ڈیس پی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بیان ریکورڈ کروا دو جو بھی دھارائیں آپ کو لگوانی ہے جو بھی وہ آپ لگوالو اور اس کے ساتھ ہم نے جو موابجے کی مانگ کی تھی ان کے ہاتھ میں وہ آثورٹی نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ ہم ایس ڈی ایم صاحب کو بلاتے ہیں اور وہ ہی اس کے اوپر اپنا سٹیٹمنٹ دیں گے کیا کرنا ہے وہ ایس ڈی ایم صاحب آئیں گے تب جائے ہم اپنا ریٹن میں اپنا جو ہے ڈیمانڈ رکھیں گے جیسے آئے دن ہاتھ سے ہوتے ہیں مائننگ کے ٹرک ہے مائننگ شیطر ہے بہت ہاتھ میں بلاس پور ہو جائے ٹڑڑ ہو رہا ہو تو تو لگتا ہے کہ ایسی ریگلوٹری ہونی چیئے بھی بلکل ہونی چیئے بھی بلکل ہونی چیئے اصل میں یہ جن میں یہ جن میں داریاں ساری پرساسن کی ہوتی ہے مائننگ کا کام چل رہا ہے ٹرک اتنے چل رہے ہیں تو یہ درگٹنا تو ہو جاتی ہے ہر گاؤں میں جہاں پر لوکل گاؤں میں یہ ٹرک بغیرہ چل رہے ہیں وہاں درگٹنا ہو رہی ہے لیکن آواز نہیں اٹھ پا رہی ہے وہاں سے نا تو ہم یہ آواز بھی اس لیے اٹھا رہے ہیں جو مائننگ کے جو ٹرک چل رہے ہیں اتنے تو ان کے اوپر روک لگ سکے اور وہ پرساسن کی دیکھ ریکھ میں چلے ٹھیک طریقے سے اور ہر جگہ جہاں بریک کر کی جورت ہے وہاں بریک کر بنے اور جس پروپر گاؤں سے نکر ہے وہاں سے بھی نکلنا چاہیے کیونکہ وہاں پر چھوٹے بچے گھیلتے ہیں وہاں پر بہت گاؤں میں ایسی درگٹنا ہے گھٹی ہیں ایک انام کمل جیتا اور ایک انام سچن تھا تمام لوگوں میں گصہ ہے کہیں نہ کہ پرساسن سے پچیس لاک کی جو ہے مانگ ہے کیونکہ دو گھروں کے چراغ بچ چکے ہیں آپ کو بتا دے گی کچھ دنوں بعد اس لڑکے کے شادی تھی اور اب ایک لڑکا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہی گھر میں اکلوتا کمانے والا تھا ہاں جی آج شادی تھی ایک کی بھراد جانی تھی تو آپ دیکھ سنے کتنی بیعاوی تصویر ہے بھراد جانی تھی اور صبح صبح کہیں نہ کہیں تیار ہونے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں پریوار والوں میں کہیں نہ کہیں گصہ ہے پریوار والے چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے کیونکہ ٹریلرز ڈمپر اکثر جو ہے کس طریقے سے تیج گتی میں چلتے ہیں اور آئے دن حادثے جس وجہ سے ہو جاتے ہیں تمام تصویریں آپ کو سڑھورا سراوہ سے دکھا رہے ہیں جہاں پر ابھی ابھی ایک بڑا حادثہ ہوا بتایا جا رہا ہے کہ 600 میٹر تک جو ہے ایک بوڑی کو جو ہے گھسیٹتے ہوئے لے گیا ہے پریوار کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں کتنا دکھ ہو رہا ہے کیونکہ جوان بیٹا تھا جوان بیٹا تھا ایک لڑکا جو ہے اکلوتا ہی تھا گھر کا اس کا پتا جی بھی نہیں تھے اور لڑکا بھی نہیں تھا میری تمام آپ سبھی سے اپیل ہے اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں کس طریقے سے پریوار والوں کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اس وقت صدمہ لگا اور کہیں نہ کہیں غصہ آ رہا ہے جس وجہ سے میری آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو آپ یا شیئر کریں آپ دیکھتے ہیں یہ وہ حادثے والی موٹر سائیکل ہے کس طریقے سے پلندر ہے آگے سے کس طریقے سے پورا پورا ہینڈل جو ہے ٹوڑ چکے اور لگنے کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل جب ٹکر لگی ہے اور اس کے بعد یہاں سے کافی دور تک آپ دیکھتے ہیں کہ کافی دور تک وہ ٹرک ہے وہاں تک جو ہے اس کو گھسیٹتا ہو لے گا ایک بندے کو اور ایک یہاں پر گیا ہے اور کتنے بجے کی گھٹنا بھائی جی کیا دیکھا آپ نے کچھ دیکھا ساتھ بجے کی گھٹنا ہے یہ بس موٹر سائیکل آ رہی تھی ان کی شادی تھی وہ اپنے تکان پہ آ رہے تھے تو اس کر کے ڈمپر نے سیڈ مار کے دو لڑکوں کی موتوں کی موقع پہ بائی کی یہیں گر گیا ڈمپر والے کی گلتی ہے اس کے بیج میں ڈمپر ڈمپر بہت چلتے ہیں پرساس نے بریکر نہیں بنوائی ابھی تک پہلے بھی ڈمانڈ کریا مگر نہیں بات نہیں بڑھنی تو کیا کارن لگ رہا ہے پرساسن کی طرف سے ہے جو جو لگ رہا ہے ڈرائیبر موکے پہ باگ گیا جیک لگا کے گاڑی کے نیچے سے دوسرا بندہ وہاں سے نکالا کوئی پلس کی پرساسنگی بھی کمی آئی ہماری طرف سے ہم نے تو دیکھا نیتے نا دیکھو جی نصوبے کا سات بجے گا یہاں پر آیا ہوں ساڑھے ساتھ بجے گا باکی پرساسن کی طرف سے ہے پہلے بھی بولا بھی بریکر لگو آؤ کوئی پرساسن سنتا ہی نہیں ہے اور ڈمپر اتنی سبیڈ میں چلتے ہیں بہت سبیڈ میں اور سرکاری سکول ہے روج ہی سووے بچے سات بجے بچے چھوٹے تھوڑے ٹپرییاں کے سیڈ میں کلونی میں سے سارے بچے آتے ہیں روڈ کروز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ہورن ڈمپر والے مارتے ہیں بچے روکے ہم نہ روکے ڈمپر کم سی کم سویڈ میں جلنا چاہیے بریکر ہونا چاہیے یہ ہے پرساسن کے آگے کوئی بھی ہے ساری گھڑیاں بچے ایک ایک گھنٹہ کھڑا ہونا پڑتا ہے بہت ساری گھڑیاں تے چلتی ہیں بریکر کیا جی ڈی ایس پی بلاسپورہ جتندر پریوار سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں مجھے گھڑیاں ساری گھڑیاں سمسکت کے لیے جیسے بھائی گھڑیاں ڈی ایسی ڈی ایسی ڈی 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 89 سراوہ تھانا سڈوڑا کا واسی ہوں جناب آتی دکھ کے ساتھ آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں آج صبح لگوک ساڑھے ساتھ سے آٹھ کے بیچ میرا چھوٹا بھائی سچی نویس کا دوست کمل جیت گھر سے اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر سراوہ اڈیا کی تیپ ویڈ پابنی روڈ پر آئے تھے کہ تبھی سڈوڑا کی طرف سے ایک ٹریک نمبر یہ بڑی تیج رفتاری گفلت ویلا پروائی سے ڈرائیور چلاتا ہوا آیا میں سراوہ کی طرف سے اپنے بھائی ویس کے دوست کی بائک کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا کہ میرے دیکھتے دیکھتے اپروگ ٹریک کے ڈرائیور نام پتہ نام معلوم نے اپنے ٹریک کی سیدھی ٹکر میرے بھائی کی موٹر سائیکل میں ماری جس سے میرا بھائی ویس کا دوست کمل جیت موٹر سائیکل سہیت سڑک پر گیر گئے وہ ٹکر لگنے سے کمل جیت کی موکے پر ہی چھوٹیاں لگنے کے کارڈ موکے پر موت ہو گئی تھی گھر میرے بھائی سچین کو اپروگ ٹریک ڈرائیور نے اپنے ٹریک کے ساتھ گسیٹتا ہوا کریم سو میٹر دور تک لے گیا تتہا اپنے ٹریک کو سڑک پر ہی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا جو میرے بھائی سچین کی مرکتیو ٹریک کے نیچے گسیٹنے کے کارڈ ہوئی ہے جو موٹر سائیکل کو بھی کافی نقصان ہوا ہے جو میرے بھائی سچین ویس کے دوست کمل جیت کی مرکتیو اوپرہو کے ٹریک کے ڈرائیور نام پتہ نام معلوم دوارہ اپنے ٹریک کو تیز رفتاری گفلت وی لاپروائی سے چلا کر چھوٹیاں لگانے کے کارڈ ہوئی ہے جو ٹریک ڈرائیور کے خلاف جان بوجھ کر سچین ویس کمل جیت کو ٹکر مار کر ان کی مرکتیو ہونے پر مرکتیو ہونے پر سکتے سکتے کارڈ ہوئی کی جائے کسی کو کچھ مال ہوئی مرکتیو ہونے پر سکتے جوان لڑکے کی موت ہوئی ہے کس طرح سے اس کی ماں جو ہے ولاپ کرتی ناجی جاری ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے سڈھورے کے اندر بڑا حادثہ ہوا آپ کو بتاتے ہیں دو دو جوان لڑکوں کی موت ہو جاتی ہے بتایا جارہا ہے کہ ایک لڑکا تو ایک مطر سہارہ تھا پریوار کا بتایا جارہا ہے نہ تو اس کی پتا جی تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ماں جو ہے کس طریقے سے بلاپ کرتی نظر آ رہی ہے میری آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ پریوار کو جو ہے انصاف مل سکیں آپ کے ایک میٹے ایک میٹے موسیقی